عوض بلوم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس آر یو آئی ہوپ ڈیو آر فائن دیر سٹوڈنٹس می نیم ہے شاہد بٹی اور یو آر واشنگ شاہد بٹی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پنجاب یونیورسٹی کا جو ای ڈی اے پارٹ ٹو انگلش گروپ ٹو کا پیپر ہوا ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آئے گا اور آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں گے تو شروعات لیتے ہیں جی نوٹ اٹیمپ ٹال قویسٹنز پارم سیکشن اے اینڈ بی تو قویسٹن امر جو ون ہے اس کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں اٹیمپ ٹانی ٹو پارٹس پارم دا فالوینگ وان فیفٹی تو ٹو ہنڈڈ ورڈز ایچ یعنی آپ کا جو آنسر ہے وہ وان فیفٹی سے ٹو ہنڈڈ ورڈز کے درمیان درمیان ہونا چاہیے تو قویسٹن امر ون ہے جی وٹ ور لیاکتلی خانز ایکسپیکٹیشنز ایکسپیکٹیشنز کہتے ہیں توقع یعنی اس کی توقعات کیا تھی فرام امریکہ اندہ ویسٹرن ورلڈ مغربی دنیا سے اور امریکہ سے ان کی توقعات کیا تھی تو توقعات لکھنے سے پہلے آپ نے جو ریزنز ہیں وہ آپ نے لکھنی ہیں ٹھیک ہے نا ریزنز کو آپ نے ضرور ڈسکس کرنا ہے ریزنز میں کیا تھی کا سسٹم تھا اور اس میں ریلیجیس ڈیفرنسز تھے اور ایکنومک آؤٹلوک تھا اور ایڈمیسٹریشنل ایڈمیسٹریشن کے جو پرابلمز تھے وہ تھے ٹھیک ہے نا ان کو ڈسکس کرنا ہے تو ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ لے invitation خان ڈیفرنسز خان ڈیفرنسہ ان کے ہی کنٹری سٹرنگ اس کو سٹرنگ کرنے کے لئے آپ اپنے جو تجربات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں دوسرا ہے جی دوسرا ہے جی کیا ڈاکٹر جو ہیں وہ من اف سائنس ہیں تو اس کانسر تو اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹرز آر ناڈ دا من اف سائنس ٹھیک نا ڈاکٹرنگ جو ہے وہ ایک آرٹ ہے تو اس میں آپ نے جو ڈیفرنس ہے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر کے درمیان وہ آپ نے بتانا ہے تیسرا ہے جی سکارڈ ایکسپیرنس آن ڈا مون کہ سکارڈ کے ایکسپیرنس کیا تھے یعنی آپ نے سمجھے لکھنا اس کے جو ایکسپیرنس تھے اس کی جو وی آف واکنگ ہے وی آف ڈرائیونگ جیپ جو روبر وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور ان کا جو ہے وہ وہاں پہ جمپنگ جو موشن بنتا تھا وہ آپ نے لکھنا تھا وہاں کی جو ایٹموسفیر انہوں نے ڈسکرائب کی جو ہے کی تھی وہ آپ نے لکھنا ہی تھی ٹھیک ہے تو اوہرال ان کے جو ایکسپیرنسز ہیں وہ آپ نے یہاں پہ بیان کرنے تھے اس کے پار question number two ہے یہ novel سے ہے attempt 22 parts from the following 150 to 200 words each question number one ہے what is the main theme of the novel اس novel کا جو ہے وہ main theme کیا ہے تو main theme جو ہے وہ تو ہے struggle ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کوشش اور loneliness بھی اس کا ہے کہ جو ہے وہ theme بنتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے زردہ جو ہے وہ struggle کی اوپر ہی جو ہے وہ لکھنا ہے کہ اس کا main theme جو ہے وہ struggle ہے struggle کونسی ہے continuous struggle دوسرا ہے جی how does Santiago overcome his loneliness اس میں آپ نے Santiago کا جو character ہے وہ لکھنا تھا تیسرا ہے describe Santiago encounter with marlin کہ marlin کے ساتھ اس کا جو encounter ہوا تھا وہ آپ نے لکھنا ہے اچھا جی اس کے بعد is section b section important note over attempted idioms correction of sentences will not be marked یعنی آپ نے 5 5 ہی کرنے ہیں اس سے extra آپ نے نہیں کرنے idiom اور correction only the first 5 will be marked یعنی آپ چاہے 10 کے 10 کریں لیکن paper check کرنے پہلے پانچ ہی جو ہیں وہ mark کرنے ہے تو تیسرا question ہے جی write an essay on any one of the following topics 300 to 350 words یہ ایسے لکھنا ہے without line ٹھیک ہے تو ایسے کیا جی nationalism ہے advantages of democracy ہے democracy کے خواہر کیا ہیں life in big city human rights اور college life ٹھیک ہے تو اس میں کافی easy topics تھے اس کے اوپر بہت کچھ جو ہے وہ لکھا جا سکتا تھا question number four ہے جی وہ ہے جی correction کا اور آپ نے کوئی سے پانچ کرنے ہیں out of these given tens تو اس کے اوپر میں اوریڈی پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن یہاں بھی میں اس کو correct کر دیتا ہوں وہ ہے جی he asked I a question تو ask کے بعد آئی نہیں آئے گا بلکہ یہاں پہ اپنے me لگانا ہے ٹھیک نا تو یہ subject ہے یہ verb ہے اور اس کے بعد object آتا ہے subject نہیں یہ you and I جو ہے نا یہ دونوں یہ plural ہو گئے ہیں ٹھیک نا یہ we کی category میں ہے you and I یعنی we we have done ٹھیک ہے تو we کا possessive pronoun ہوتا ہے وہ our ہوتا ہے we have done our work تو اس طرح یہ آپ کا sentence ٹھیک ہو گیا ہے تیسرہ ہے we all all did not go there we all نہیں ہوتا all of us ہوتا ہے ٹھیک all of us all of us did not go there number four پہ آج one can learn his lesson if he applies his mind to it اب یہ جو one ہے یہ as a subject یہ پہ use ہو ہے تو اس one کا جو possessive case ہوتی ہے جو objective case ہوتی ہے one ones one تو اس کی correction کچھ یوں نہیں تھی one can learn his کی جگہ آپ نے لگانا ہے ones one can learn one's lesson if he یہاں پہ آپ نے one لگا دینا ہے if one applies his mind his mind to it تو یہاں پہ بھی آپ نے one لگا دینا his کی جگہ آپ نے جیس پرنون تو وہ بنتا ہے once ٹھیک ہے تو یہ ہو جانا تھا one can learn one's lesson if one applies one's mind to it جس طرح یہ correction ہو جانتی ہے نمبر 5 پہ آجی it is i who is to blame تو who جو ہے وہ i کو describe کر رہا ہے تو i کے ساتھ جو ہمارا helping love لگتا ہے ہے he is the most intelligent boy who i had ever seen یعنی جس لڑکے سے میں ملا ہوں یہ سب سے زیادہ ذہین ترین بندہ ہے تو یہاں پہ who جو ہے وہ سبجیکٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن جس سے وہ ملا ہے یعنی ملنے والے کی بات ہو رہی تو وہ object ہے تو تو avenge جو ہے یہ ایک verb ہے اور avenge کے ساتھ آنے لگتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے avenge کے بعد جو avenge سے پہلے وارا pronoun ہے اس کی reflexive کیس لگانی ہے اور وہ ہے himself he avenged himself on the king تو نمبر 8 پہ جی made your mention تو made your mention نہیں ہوتا یعنی اس نے تمہارا تذکرہ کیا made you mention تو صرف جو آر ہے اس کو آپ نے cut کر دینا ہے نمبر 9 پہ جی one must fulfill his promise تو one یہ وہی one ones والا ہی ہے one must fulfill his کی جگہ آپ نے ones لگانا ہے نمبر 10 پہ جی one should do their duty تو یہ آپ کا sentence ٹھیک ہو جانا ہے تو question نمبر 5 جاتا ہے use any 5 of the following idiomatic expression in your sentences no extra attempt will be marked یعنی آپ نے پانچ ہی کر نیا ہے تو hold off ہوتا ہے tell جانا tell جانا ٹھیک ہے تو اس کا sentence کیا بنے گا یہ ہم تھوڑا سا کر لیتے تاکہ یہاں سے شروع لیتے نمبر 1 the rain held off till evening یعنی بارش ہونے والی تھی لیکن شام تک وہ ٹل گئی ٹھیک ہے تو یہ یہ غلط آ گیا ہے یہ نہیں ہے یہ extra تھا hold over ہوتا ہے جی multiply کر نا ٹھیک نا ملت بھی کر نا تو اس کا کیا بنے گا ہی held over the meeting ٹھیک ہے تو اس کا سنٹینس مان جائے گا The light past through the glass ٹھیک ہے یہ روشنی شیشہ میں سے گزر گئی اچھا To poison one's ear یہ ہوتا ہے جی کان بھرنا کان بھرنا ٹھیک ہے تو یہ نمبر سکس ہے It is not good to poison poison his ears یہ نے اس کے کان بھرنا اچھی بات نہیں ہے pocket and insert کا مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جی بیزتی برداشت کرنا بیزتی برداشت کرنا ٹھیک ہے نا تو یہ نمبر سیون ہے اس کا ادھر بنا لیتے ہیں I could not pocket this insult میں اس بیزتی کو برداشت نہیں کر سکا اچھا نمبر ایٹ پہ جی to to mind one's own business اپنے کام سے کام رکھنا ٹھیک ہے نا اس کا بڑا سیمپل ہے you should mind your own business ٹھیک ہو گیا اور نمبر نائن پہ جی laughing stock یہ یہاں پہ miss print ہوا یہ laughing stock سیم ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ہنسی کا مرکز ہنسی کا مرکز ٹھیک ہے نا تو یہ نمبر نائن ہے he has become a laughing stock due to to his foolish ideas یعنی اپنے غلط ideas کی وجہ سے بے کوف آنا ideas کی وجہ سے وہ laughing stock بن گیا اچھا جی نمبر 10 پہ جی hole and corner policy یہ ہوتا ہے یعنی راز والی policy ٹھیک ہے جس کا کیا بنے گا یہ میں ادھر بنا رہتا ہوں خالی جگہ پہ it is a hole and corner policy ٹھیک ہوگیا جی اچھا جی question نمبر 6 write a letter to editor of a newspaper about the law and other situation in your city اور یا یہ کرنے یا write an application to the medical superintendent of your local hospital for lack of medical facilities in the hospital تو overall دیکھا جائے تو paper بہت easy تھا اللہ تعالیٰ سب کو کام یا وہ کامران کرے اس کے ساتھ شاہد بٹی کو اجازت دیں اللہ حافظ